ویلکم تو ویب لائن جہاں پر جیچن اسے کہتا ہے کہ میں نہیں دیکھ سکتا کہ تم اس کے ساتھ چھاؤ روانڈلی نے اس کی اس چارمنگ فیس کو دیکھ کر مسٹر ساو کو منع کر دیا تھا یہاں پر وہ سوچتی ہے کہ میں اندھی ہوں میں سچ میں اندھی ہوں کہ اس کی ہنسمنس پر پھر سے فدا ہو گئی پر اچانک سے ہی اسے تھنڈ لگنے لگتی ہے تو جیچن اس کے قریب آتا ہے روانڈلی کہتی ہے کہ وہیں پر ہی رکنا اپنے کپڑے مت اتارنا اور مجھے حق بھی مت کرنا تو جیچن کہتا ہے کہ تم پورے دن کیا سوچتی رہتی ہو میں یہ نہیں کرنے والا تھا تو روانڈلی کہتی ہے کہ تم ہمیشہ میرے ساتھ فلٹ کرتے رہتے ہو تو مجھے ایسا لگا جیچن کہتا ہے کہ تم جس جگہ پر کھڑی ہو اس جگہ پر کافی تیز ہوا آ رہی ہے روانڈلی اسے کہتی ہے کہ تم کیا اپنا فون لانا بھول گئے ہو تو وہ کہتا ہے کہ میرا فون ٹوٹ گیا ہے روانڈلی یہ سن کر کہتی ہے کہ اس میں میری بھی گلتی ہے میں بھی اپنا فون لینا بھول گئی پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان دونوں کے ہی بیکس میں فون تھے پر کوئی بھی فون کو نکال نہیں رہا تھا یعنی کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رہنا چاہتے تھے تب ہی وہاں پر بس آ چھاتی ہے روانڈلی کہتی ہے کہ تم تو بڑے سٹار ہو اس لیے پہلے ماسک کو پہن لو جیچن کہتا ہے کہ مجھے اسے پہننا نہیں آتا تو روانڈلی اسے ماسک پہنا دیتی ہے آگے وہ دونوں بس میں چڑھ جاتے ہیں روانڈلی جیچن کے پیچھے بیٹھی تھی اچانک سے ہی ڈرائیور زور سے بریک مارتا ہے تو یہ دونوں کافی زیادہ قریب آچھاتے ہیں ڈرائیور کہتا ہے کہ ماف کرنا میں نے کچھ زیادہ ہی ہارٹ بریک مار دی یہاں پر جیچن روانڈلی کے پانسہ کر بیٹھ جاتا ہے روانڈلی اسے پوچھتی ہے کہ ویسے تم پہلے گارڈن میں کیا کہہ رہے تھے تو جیچن کہتا ہے کہ کچھ نہیں روانڈلی کہتی ہے کہ مجھے جھنہ ہے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے پر یہ چان بوچھ کر میرے ساتھ ایسا کر رہا ہے روانڈلی کہتی ہے کہ ٹھیک ہے اگر تم نہیں کہنا چاہتے تو کوئی بات نہیں پھر وہ اپنی امیجنیشن میں چلی جاتی ہے جہاں پر جیچن اسے آئی لائکیو کہہ رہا تھا وہ کہتا ہے کہ روانڈلی پلیز میرے پیار کو ایکسپٹ کر لو پھر ہم ایک دوسرے کے ساتھ ایک نیا گھر بسائیں گے ہماری بچے پی ہوں گے روانڈلی یہ سب کچھ یاد کر کے ہس رہی تھی جیچن کہتا ہے کہ تمہیں کیا ہوا ہے کیا تم نے کوئی غلط دوائی تو نہیں کھا لی نا روانڈلی کہتی ہے کہ کچھ بھی نہیں ویسے تم مجھے نہیں بتاؤ گی کہ تم پہلے کیا کہہ رہے تھے وہ کہتا ہے کہ میری چھوڑو تم یہ بتاؤ کہ وہ آدمی کون تھا یہ سن یہی پر ہی کٹ ہوتا ہے اگلے سین میں جیچن روانڈلی کو اس کے گھر پر چھوڑ کر اپنے گھر پر چھب آتا ہے تو مویانگ اسے کہتا ہے کہ تم کہاں چلے گئے تھے اسسٹرن نے تمہیں کتنی بار کالز کیے پر تم اس کی کال کا انسر کیوں نہیں دے رہے تھے جیچن کہتا ہے کہ ماف کرنا مجھے سنائی نہیں دیا تو مویانگ کہتا ہے کہ جیچن کہ تم پھر سے روانڈلی کے ساتھ انولف ہو گئے ہو مجھے لگا کہ تم امریکہ چھا کر آئے ہو تو تمہارا من کلیر ہو گیا ہوگا پر نہیں جیچن کہتا ہے کہ مویانگ پلیس مجھے چھوڑ دو اور مجھے یہ مت کہو کہ میں کیا کر رہا ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں کہ تمہیں پتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو اتنا کہتے ہی وہ اندر چلا جاتا ہے مویانگ باہر جا رہا تھا اور گلتی سے اسے ایلنگ سے دھکا لگ جاتا ہے ایلنگ کہتی ہے کہ ذرا تم دیکھ کر نہیں چل سکتے مویانگ کا موڈ بہت ہی زیادہ خراب تھا تو یہ دیکھ کر ایلنگ کہتی ہے کہ کیوں نہ ہم ٹرنگ کرنے چھائے آگے یہ دونوں کہہ رہا ہوں کہ میں آئے ہوتے ہیں یہاں پر مویانگ کہتا ہے کہ ایلنگ ہم زندگی کو اچھی طریقے سے کیوں چیتے ہیں تو ایلنگ کہتی ہے کہ دیکھو تم کافی پریشان لگ رہے ہو میں تمہیں ایک سلحہ دیتی ہوں کہ جب تم میچور ہو جاؤ گے تو تمہارے پاس کوئی لور نہیں ہوگا کوئی فرنس نہیں ہوگے تم اکیلے ہوگے کیونکہ فرنس اور لور تمہارے ساتھ تھوڑے ٹائم کے لئے ہی آتے ہیں باقی تو تمہیں اپنی زندگی کو خود ہی جینا پڑتا ہے تب ہی وہ دونوں اسی ہوتیل میں کسی کو بات کرتے ہوئے سنتے ہیں وہاں پر کوئی کہہ رہا تھا کہ جیچن کو ہم نے ہوتیل میں بلایا یہ پلین تو فیل ہو گیا لگتا ہے کہ کوئی دوسرا پلین بنانا پڑے گا مویانگ کہتا ہے کہ شاید انہی لوگوں نے پہلے جیچن کو فسایا ہوگا مویانگ اس کے پیچھے جاتا ہے ایلنگ بھی مویانگ کے ساتھ جاتی ہے یہاں پر جیچن ابھی کھر پر تھا اسے یاجن کا کال آتا ہے کہ مویانگ ابھی خطرے میں ہے تو جیچن بھگا ہوا اس کے پانچ جانے لگتا ہے یہاں پر مویانگ اسی لڑکی کی پیچھے گیا تھا جب وہ اس لڑکے کا چہرہ دیکھتا ہے تو وہ دنگ رہ جاتا ہے وہ ایلنگ سے کہتا ہے کہ جلدی سے تم پلس کو بلا کر لاؤ میں ان کے پیچھے جاتا ہوں اگر میں ان کا پیچھا کرتا ہوں تو مجھے ماسٹر مین کا پتہ لگ جائے گا ایلنگ اسے کہتی ہے کہ تم کسی اور کے لیے اپنے زندگی کو داؤں پر کیوں لگا رہے ہو یہ چیز خطرے سے خالی نہیں ہے تو مویانگ کہتا ہے کہ جیچن میرے لیے بہت زیادہ سپیشل ہے یہاں پر جیچن کو بھی جب پتہ لگتا ہے کہ مویانگ ان کے پیچھے گیا ہے تو وہ کہتا ہے کہ مویانگ خطرے میں آجائے گا وہ یا چن سے کہتا ہے کہ جلدی سے میرے ڈیٹ کو جو کچھ بھی ہوا ہے ان کے بارے میں بتا دو تو یا چن کہتی ہے کہ تم شور ہو کہ تم اپنے ڈیٹ کو بھی اس میں انولف کرنا چاہتے ہو جیچن کہتا ہے کہ ہاں مجھے ہر حال میں مویانگ کو بچانا ہے کیونکہ مویانگ میرے لیے سپیشل ہے اتنا کہتے ہی وہ وہاں سے چلا جاتا ہے یہاں پر روانڈی اپنے گھر کے بہار لینزے سے ملنے کے لیے آئی تھی وہ کہتی ہے کہ لینزے تم اتنی رات گئے مجھ سے ملنے کیوں چاہتے ہو تو لینزے کہتا ہے کہ سویو نے مجھے بتایا کہ تم اور جیچن پھر سے ایک ساتھ ہو گئے ہو کیا یہ بات سچ ہے روانڈی چلی سے بات کو بدل دیتی ہے لینزے سمجھ جاتا ہے کہ اس کا مطلب ہاں ہے تو وہ روانڈی کو کیڈنیپ کر لیتا ہے سو اسی کے ساتھ یہ والا چپٹر ہوتا ہے یہی پر ہی ختم دونٹ فگیٹ ٹو لائک شیئر اور سبسکرائب تینگیو فور واشنگ